اتبرانی فی اوسط ابن حبان فی صحیحی الترغیب ان تین کتب میں یہ حدیث پاک موجود ہے نبی آن ابن عمر قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہو یسلون علی المتصحرین تم بشتر سے اٹھے وضو کیا اور نماز کی دو نفل پڑھے اور سہری پر ٹیبل پر بیٹھ گئے دسترخان پر اللہ کی نیمتیں ہی نیمتیں ہیں پورا سال پوری زدگی نہیں ختم ہو سکتی تین تین ٹائم ہم کھا کے پھر رمضان شریف میں سہری افتاری کتنی نیمتیں ہیں آپ کھانے میں مصروف پانی پی رہے ہیں دیگر نیمتیں کھا رہے ہیں میں قربان جاؤں میرے آقا نے ہمیں فرسے اٹھایا عرش پر پہنچا دیا اس قدر کون محبت کا صلح دیتا ہے اس کا بندہ ہوں جو بندوں کو خدا دیتا ہے ہمیں حضور نے اپنا رب عطا کر دیا سنیے یہ حدیث پاک آپ سنیں گی ایمان تازہ ہو جائے گا آن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہو يسلون علی المتسحرین ہم تو سہری کے وقت ان کاموں میں مصروف رہے جو میں ارض کر چکا میرے نبی کریم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے سارے فرشتوں کو لے کر جتنے لوگ سہری کے میں مصروف ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنے درود اور اپنی رحمت نازل فرماتا ہے کہ یہ میرے لئے اٹھے ہیں یہ میرے لئے روزہ رکھ رہے ہیں یہ درود تو نبی کریم علیہ السلام پر اللہ اور فرشتے بھیجتی ہیں مگر چونکہ تعلق اسی نبی کریم سے ہوتا ہے وہ رحمت کے چھینٹے جو مدینہ منورہ پر اللہ اور فرشتے درود کا برساتے رہتے ہیں خوش نصیب سہری کرنے والوں جب تم اٹھتے ہو جو انعام گمبد خضرہ پر برس رہا ہوتا ہے اللہ اس کا حصہ ہمیں بھی عطا فرماتے ہیں درود